سر میں آپ کے پاس آؤں گے روس یوکرین یوت پہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر یوکرین کا سینک ویمان گرنے کی خبر سامنے آرہی ہے ویسان کیوں کے پاس یہ ویمان گرا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر تصویریں بھی سازتات ہیں ویمان میں چودہ لوگ سوار تھے اور اس ویمان کے گرنے کی خبر اس بیچ روس یوکرین یوت پہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر یوکرین کا سینک ویمان گر چکا ہے اور اس میں ایک دو نہیں بلکہ کئی لوگوں کے سوار ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے یوکرین کا سینک ویمان گرنے کی خبر ہے کیونکہ یوکرین بھی اب جوابی کاربائی کے لیے تیار ہو چکا ہے مستعد ہے وہ لیکن اسی بیچ چودہ لوگ جس ویمان میں سوار تھے یوکرین کے وہ اس یوکرین کے ویمان کے گرنے کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے یہ تصویریں اس وقت یہ حالا کی دھماکے کی تصویر ہے یہ الگ الگ یوکرین کے شہروں میں الگ الگ پرانتوں میں الگ الگ علاقوں میں دھماکے کی جا رہی ہے اور اس وقت یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہی ہیں یہ تصویریں بے حد بھائیوہ ہیں لیکن اس بیچ اس بیچ جو یہ تصویریں ہیں اس کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ روس کا ارادہ کیا ہے اس روس کا جو بار بار بڑھگلانے کی دنیا کو کوشش کر رہا ہے کہ ہم قبضہ نہیں کرنا چاہتے کیا بینا قبضہ کے مقصد سے کوئی جا کر کسی شہر کسی پرانت کسی ملک کسی دیش پر اس طریقے سے حملہ بول سکتا ہے کیا اس طریقے سے دھماکہ کر سکتا ہے بلکل نہیں پچھلے کئی دنوں سے محول بن رہا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ اوکرین پہلے ہی ہتھیار ڈال دے لیکن ایسا نہیں ہوا آج بھی اوکرینی راشتپتی نے سیدھے سیدھے کہہ دیا ہم پیچھے نہیں اٹیں گے ہم بلکل لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم نے اپنے سارے راجنتک سمبند ختم کر لیا ہے روز سے اس کے علاوہ عام ناکریکوں سے یہ سیدھا سیدھا اپیل بھی کہ آپ سینہ میں شامل ہو جائے اور راجے شارعہ میجر جنرل رکشہ وشششگے اس وقت میرے ساتھ ہیں اور جو سٹوڈینٹس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اتیکو رحمان آپ صبح سے ہم سے بات کر رہی ہیں اور تمام جتنے سٹوڈینٹس ہیں یہ سارے ٹپس جو ابھی جنرل صاحب نے بتایا ہیں وہ رکشہ وششگے ہیں انہوں نے یود کے حالات کو دیکھا ہے اور اسی کے آدھار پر آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سب ہی دو چار دن سربائیب کرنا ہے تو آپ اسے کہیں پوائنٹ آؤٹ کر لیجے میں ایک بار پھر سے سر کی بڑی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتاتی ہوں سب سے پہلے جتنے بھی آپ لوگ گروپس کے لوگ ہیں سنگل موبائل فون یوز کرنا ہے اور سارے موبائل فون کو آپ ابھی آف کر دیجے تاکہ فیوچر میں آپ کو کام آ سکے ایک دو دن میں اگر کچھ سیچوشن خراب ہو تو کانے پینے کی چیزیں رکھ لیجے گراؤنڈ فلور پہ آپ لوگ رہیے میں آپ سب کو پینک نہیں کر رہی ہوں بلکہ میں آپ سب کو رکشہ وشششگے کے ذریعے ایک ٹپس دے رہی ہوں اور نمبر آپ کو جو ایم بیسی کا نمبر ہے اس کو کاغس پہ لکھنا ہے جو کہ اگر موبائل فیسٹ آب بھی ہو تو وہ نمبر آپ کے پاس ہو اور شاید آپ کسی سہیوگی سے ریکویسٹ کر کے اس نمبر پہ کاؤل کر کے آپ اپنے لوکیشن کے بارے میں بتا سکے تو یہ ساری باتیں سر نے آپ کو بتائی ہے اور اگر کچھ بھی آپ کو کوئی سوال آپ کے مند میں ہے وہ آپ سیدھے سیدھے پوچھ سکتے ہیں رکشہ وششگے راجے شارعہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے فے ہیں آتیکو رحمان سر جیسے اگر ابھی ایویکویشن کے لیے پلان کیا جاتا ہے تو سر اس میں کتنے دن کا ٹائم لگ سکتا ہے ہم لوگوں کو اور کتنے دن یہاں پہ گزارنے پڑ سکتے ہیں سر اس سیچویشن میں ٹیکو میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یود کا کس حالت میں موڑ لیتا ہے یہ یود اس کے بارے میں اتنی دور سے کہنا بہت مشکل ہے اور جو میں خود اپنے وششلیشن میں غلط ثابت ہو رہا ہوں مجھے امید نہیں تھی کہ روس یکرین کے اندر اپنی سینہ کو بھیجے گا کیونکہ روس کے راشپتی نے کہا تھا کہ وہ صرف دنباس ریجن کے اندر جو انہوں نے جس کو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کیا تھا اس میں اپنے مطلب کا سرکار یا پرشاشنگ ملانا چاہتے ہیں پرانتو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ اٹر کی طرف سے بیلاروس کی طرف سے کیل کے اندر روس کی فوجیں گھوچ چکی ہیں تو ایک یا دو دن کے اندر مجھے پورا وہ یقین ہے کہ پورا جو یکرین کی فوجیں ہیں وہ اپنی بیرکوں میں ٹیمیت رہ جائیں گی اور سڑکوں پہ سڑکوں پہ اوپر رشیا کی فوجیں گھونگی مگر آپ کو یہ تسلیمیں دینا چاہوں گا ایویکویشن جب تک ائرپورٹس کی کنڈیشن یا ائرپورٹس سے ٹیک آف کرنے کی لیکن اس ویچ ایک تصویر میں دکھا دوں اپنے درشکوں کو یہ یکرین کی ایک محلہ ہے جو کہ کتنی پریشان ہیں اور پریشانی اس بات کو لے کر ہے کیونکہ آس پاس اردگرد اگر آپ کے آپ کے شہر میں آپ کے دیش میں آپ کے اپنے ملک میں اگر دھماکوں کی آواز ہو اگر بم کی آواز گوجے اگر پورا شہر آپ کا تھردائے تو یقیناً آپ اتنی ہی پریشان ہوں گے یکرین کی یہ تصویریں دلدہلا دلے والی تصویریں ہیں مجبوراً دنیا کے سامنے یہ تصویریں اس لحاظ سے جا رہی ہیں کیونکہ یہ دکھانا ضروری ہے کہ روس کس حالت میں پہنچا چکا ہے یکرین کو اس کو نہیں معلوم ہے کہ اپنی زد میں اپنی اکڑ میں وہ عام ناگرکوں کو ید کے حالات میں جھوک رہا ہے لوگ کتنے اگدم پریشان ہو چکے ہیں ان کے پاس کوئی آپچہ نہیں کوئی وکلپ نہیں اور آپ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ یکرین کے رہنے والے نہیں ہیں اور سب سے زیادہ روس جو پائدہ اٹھا رہا ہے یہ تصویریں میں آگے بھی اپنے درشکوں کو بریف کروں جی دنیا کی چاہے جو بھاشا ہو میں اس مہیلہ کی بھلے ہی بھاشا نہ سمجھ پا رہی ہوں لیکن یہ بھاونہ میں ضرور یہاں بیٹھے بھارت میں بیٹھے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے سمجھ سکتی ہوں کہ وہ مدد کی گوہار لگا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مدد چاہیے یہ جو تصویریں ایک ایک کر کے ہم دکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کو یہ یدھ کی تصویریں ہیں یہ بھلے ہی روس نام آنے لیکن یہ وہی تصویریں ہیں کیا یدھ کی تصویر اس سے الگ ہو سکتی ہے روس کہتا ہے کہ ہم قبضہ نہیں کرنا چاہتے کیا قبضہ کرنے کی تصویر کوئی اس سے جدہ ہوگی کیا افغانستان کی تصویروں میں اور ان تصویروں میں کوئی فرق ہے بلکل نہیں یہ تصویریں سب کو ہلا دینے والی ہیں حالانکہ یکرین گھٹنے ٹیکنے کو بلکل تیار نہیں ہے راجے شارعہ سر روس کی تمام دلیلیں تمام دعویٰ اور اس کے بھی سچائی یہ کیاام لوگوں کو اس نے اس طریقے سے فسادیا اس کی ایک زدنے پتین کی ایک زدنے یکرین کو اس حالت میں چھوڑ دیا اور میں یہ بھی جانتا ہوں ایک سینک ہونے کے ناتے یہ جانتا ہوں کہ یود ایک بہت ہی بھیانک حالات پیدا کرتے ہیں یود کسی بھی سمجھتے ہیں اتحاس اس بات کا گواہ ہے کسی بھی انتراشتری یا انتراجی سمجھتے ہیں یود سے یود سے ریزولیشن نہیں ہوا ہے ہر پرابلم کا ریزولیشن باتچیت سے ہوتا ہے پرانتو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک مہینے سے روس کی جو سرکار ہے وہ پسچمی دیشوں سے ریکویسٹ کر رہی تھی باتچیت کے ذریعے اس پرابلم کو سالو کرنے کی وہ جو قدم نہیں اٹھا اور اس کے بعد یہ جو یود چڑا ہے یہ بہت ہی دردنات چیز ہے یہ آج کل کے موڈرن اتحاس میں نہیں ہونا چاہیئے تھا مگر اب یہ ہو گیا ہے تو ہم یہ اسی چیز کی امید کھر سکتے ہیں کہ اس پریجڈی کو جلدی سے جلدی ختم کیا جائے کیونکہ جو یکرین اور رشیہ کا مقابلہ ہے وہ ایک ایک مقابلہ نہیں ہے یہ بہت بڑے ڈیفرنس کا مقابلہ ہے تو میں ایس اینک ہونے کے ناتے یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً اگلے بارہ یا چوبیس گھنٹے میں روس کی طرف سے کچھ اعلان ہوں گے جو سیس وائر کو دیکلیئر کریں گے وہ پھر اپنا کنٹرول دکھائیں گے اور اس کے بعد جو یکرین میں جنتہ ہے یکرین میں جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر جو یہ پرہار ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا اور یہ جو پرابلم ہے واپس ایک ڈپلومیٹک لیول پر یا ڈپلومیٹک ٹیول پر جائے گی اس کے لیے جو بچوی دیش ہیں جو نیٹو کنٹریز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سیم سے سوچنا ہوگا بلکل سیم بہت ضروری ہے سر بہت ضروری ہے اور سب سے پہلے کسی بھی دیش کے کسی بھی مسئلے سے پہلے ناغریکوں کی سرکشہ ہے ناغریکوں کی جان کی قیمت ان سب کے زد سے بہت زیادہ ہے اور میں سیدھے عادت کے پاس جاتی ہوں عادت بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت یکرین سے عادت یہ تصویریں جو ہم ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں ہمارا مقصد بلکل یہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو پینک کریں چونکہ بھارت میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کی دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں فیلحال کیا ہو رہا ہے یکرین میں فیلحال کیا ہو رہا ہے اور بہاں سے ایسی ہی پریشان کرنے والی تصویریں آ رہی ہیں لیکن اس بیچ یہ کہا تھا راجش آریہ سر نے آپ لوگوں کو اگر آپ کے دھیان سے ہٹ گیا ہو تو تو میں پھر ریمائنڈر ڈالتی ہوں کہ آپ نہیں جان پائیں گے کہ پروز رشیان کون ہے وہاں پہ اور کون یوکرینیان ہے آپ فرق نہیں پتا کر پائیں گے تو آپ لوگ سنبھل کر رہیے گا آپ کی مند میں کچھ اور باتیں ہیں تو ہم سے ساجہ کیجئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں جو آ رہی ہیں دل دہلا دہلے والی ہیں اور مطلب یہاں پہ کرائیسز تو سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ہم لوگ جا کے مول وغیرہ سے جو اپنا کھانے پینے کا سامان ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں اور پانی وغیرہ کی تھوڑی شورٹیج وغیرہ ہو گئی ہے تو ہمیں یہاں سے مول وغیرہ سے خرید کے لانا پڑا ہے پانی وغیرہ بھی اور باقی جیسے کہ جنرل جی نے بتایا کہ جو نیٹ ورک ایشوز وغیرہ ہیں اور الیکٹرشیٹی ایشوز اور جیس ساری چیز ہیں تو ان کا بھی ہم پورا دھیان رکھ رہے ہیں اور باقی پینک تو ہے کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیچویشن بہت زیادہ کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے تو اس سے تھوڑا اور میں یہی چاہتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ کچھ جلدی سے جلدی کرے ہمیں یہاں سے نکالے جیسے کہ ہم یہاں سے سیف رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیان جو ملیٹری ہے تو یوگرین میں پورا اندر آ چکی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتی ہے یہ تو یہ تھوڑا دل دینے والی سیچویشن ہے لیکن پھر بھی ہم آپ سب ہی سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ پینک نہیں ہوئے گا امید رکھئے امید پہ دنیا قائم ہے اور بھارت سرکار پوری کوشش کریا بھارت سرکار کی طرف سے آج ویدیش منترالے نے بھی بیٹھا کی ہے رکشہ منتری کی باتیں ہم نے آپ کو سنوائی ہے وہ سب فکرمند ہے اور جو بھی راستہ بن سکتا ہے اس راستے کے ذریعے آپ تک بھارتیے پہنچیں گے اور آپ کو وہاں سے لائے جائے گا یہ ہم سب آپ کو یہاں پہ دلاسہ دیتے ہیں